موسیقی 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 ہے اور پیپر کو جو یہ جو examination کا جو examination جب بچہ جاتا ہے اس کا خوف آ جاتا ہے اس چیز کو بچہ کیسے کام کرے کیونکہ اکثر students ایسے ہوتے ہیں matrica بھی ان پاس کر لیتے ہیں then inter بھی پاس کر لیتے ہیں لیکن بی اے میں بھی کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں وہ خوف ضرور ہوتا ہے کہ کہیں ہم سے پیپر نہ غلط ہو جائے جس کی وجہ سے ان کو اچھا خاصہ جو انہوں نے پیپر دینا ہوتا ہے وہ بھی ان میں اس کو جو بچہ ہوتا ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اس کی بھی جو بڑی وجہات ہیں وہ یہ ہیں ایک تو علمیاں ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ہاتھ دوسرا بندہ بچوں کو ڈرا رہا ہوتا ہے اب وہ جو ڈرا کر جو دوسرے بندے ڈرا رہا ہوتے ہیں اس کے ذہن میں ایک pressure پڑ چکا ہوتا ہے کہ جی پیپر بہت مشکل آئے گا پیپر بہت مشکل آئے گا حالانکہ پیپر کوئی مشکل نہیں ہوتا ہم اپنی ویڈیو میں یہی تو بچوں کو awareness دے رہے ہوتے ہیں کہ بچوں گھبرانا نہیں جو کہ جب آپ کسی چیز سے گھبراتے ہیں تو آپ کے ذہن میں جو چیز ہوتی ہے وہ بھی confused آپ ہوتے ہیں تو وہ بودرتی ہے تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑی پہلے بات جو آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے مرجی آپ لوگ آپ کو ڈرائیں لوگ آپ کو ڈرائیں تو آپ کے آپ کو ان کے ڈر میں نہیں آنا ٹھیک ہے اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ آپ رٹے کی بجائے concept کے ساتھ جب یونیورسٹی میں جائیں گے پیپر دے رہے جائیں گے تو جب concept کے لیے ہوں گے کسی بھی جگہ آپ confused نہیں ہوتے ہوتا یہ ہے میں آپ کو تھوڑا سا main جو point بتانے لگا ہوں یہ ہے کہ جس طرح ہمارے نوٹس میں اور عام جو کتابوں میں نوٹس میں preparation کا جو فرق ہے مارکیٹ میں جتنے بھی اس وقت نوٹس جا رہے ہیں وہ ایک story کے طریقے میں آٹھ آٹھ سوال ہوتے ہیں اب ہمارے جو بچے ہیں وہ آٹھ آٹھ سوالوں کو بھی رٹا لگاتے ہیں ان کے جواب کو بھی رٹا لگاتے ہیں اب ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی اردو کیا ہے concept چکے کلر نہیں ہوتے وہاں پر examiner question کو change کرتا ہے جب question change ہوتا ہے تو وہ حالانکہ ہو سکتا ہے answer وہی ہو جو انہوں نے یاد کیا ہو مگر وہ confused ہوتا ہے کہ یہ تو question میں نے یاد نہیں کیا وہاں پر وہ confused ہوتا ہے اب ہم نے اس کا حل ہم نے اپنے تجربے کی بنا پر اس کا حل کیا ڈھونڈا کہ ہم نے سوچا کہ ہم اپنے بچوں کیسے بچا سکتے ہیں ان کی نقامی سے اب دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت یونیورسٹی کی فیس بہت زیادہ ہو چکے ایک غریب آدمی کے لیے اتنی فیس کو افورڈ کرنا بہت مشکل ہے اپنے ہم نے اپنے زندگی کے پینتی سالہ تجربے سے یہ چیز سیکھی کہ ہم نے ان بچوں کو بچانا کیسے ہے اور ان کو confusion سے باہر کیسے لانا ہے ہم نے ہر ایک جو story ہے chapter ہے ہر chapter کا ایک ہی answer بنایا ہے multi answer ڈلو کے ساتھ اور جب آپ ڈلو پڑھ لیتے ہیں تو اس کا پھر benefit کیا ہوتا ہے بچوں کو کہ وہ concept ذہن میں آ رہتے ہیں اور جب concept easily وہ repression کر لیتے ہیں اور پھر وہاں پر confusion نہیں ہوتا چونکہ جو ابھی کہانی آ رہی ہوتی ہے اس کا question تو جو کہانی کا نام ہوتا ہے اس نے یاد تو answer کرنا ہے وہ ہمارے notes میں سے مر رہا ہوتا ہے اس لیے بچے ہمارے confused نہیں ہوتے اور اچھا result show کر رہے ہیں اچھا سر میرا next question یہ یہ میں basically overall بات کروں گا کیونکہ وہ students جو nine tenth میں بھی ہوتے ہیں first time appear ہوتے ہیں تو سر مجھے ایک چیز بتائی گا کہ next day paper ہو تو اکثر students یوں کرتے ہیں کہ ساری ساری رات جا کے پڑھتے ہیں آپ کے خیال سے کیا رات کو اگلے دن اگر paper ہو جا کے پڑھنا چاہیے اور کتنی دیر تک بندے کو پڑھنا چاہیے ہاں basically یہ ہے کہ student کو ساری رات جو ہے نا وہ میرا تو خیال ہے نہیں جاگنا چاہیے اس سے پہلے جتنا بھی وہ پڑھ سکتا ہے پڑھے papers کی paper والی رات کو اس نے آپ کو fresh رکھنا چاہیے چونکہ جب وہ اپنے آپ کو fresh رکھے گا تو پھر یہ ہوگا کہ وہاں پر وہ confused نہیں ہوگا جتنا بھی مواد اس کے ذہن میں ہوگا وہ sport کرے گا اس کا ذہن اور چونکہ جاری بات ہے جب آپ کو نین پوری ہوتی تو وہاں پر جب آپ paper دینے جاتے ہیں تو ایک تو ایک paper کا pressure ہوتا ہے دوسرا نین کا جو غلبہ آپ پر heavy ہو چکا ہوتا ہے وہ پھر جیسے ہی نین زیادہ heavy ہوتی ہے تو آپ کو پتہ نہیں آپ کر کے آ رہے ہیں اور زیادہ سا confused ہوتے ہیں تو paper آتا ہے اچھا سر مجھے یہ بتائے گا کہ paper سے کتنی دیر پہلے student کو examination hall جانا چاہیے کیونکہ ایکسر students کے ہوتے ہیں جب آخری پانچ منٹ رہ جاتے ہیں تب جا کے وہ وہاں پر پہنچتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ sometime examiner بہت ہی زیادہ late اس کو paper دیتا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ sometime یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچوں گھر examination حال سے کافی دور ہوتا ہے وہ ذہن میں رکھ لیتا ہے ہم آدھے گھنڈے کے اندر پہنچ جائیں گے اور ہم یہ نہیں دیکھتا جس طرح traffic کا خسلہ ہوتا ہے آدھا گھنڈہ پہلے وہ نکلتا ہے گھر سے sometime ایسا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی traffic کی ویسے road block ہو گئی اب road block ہو گئی وہ اپنی طرف سے فول کوشش میں ہوتا ہے مگر چونکہ road block ہونے کی ویسے اسے راستہ نہیں ملتا جب راستہ نہیں ملتا آدھا گھنڈہ اس نے وہاں پر ضائع کر دیا عموماً آدھے گھنڈے پہلے جانا چاہیے ایک گھنڈہ پہلے آپ کو پہنچنا چاہیے اور جو کوئی کنفیون ہے نا وہ ادھر ہی بیٹھ کر آپ کنفیون کلر کریں اگر آپ کہیں گے جی گھر میں ہم ساری کنفیون کلر کر کے جائیں تو راستے کا کوئی پتہ نہیں ہے اور کسی وقت کوئی ایمیٹنسی ہو سکتی ہے اندھر سپورٹ سر پڑھنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ پچھلا بھی یاد کیا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے بچے کنفیوز ہو جاتا ہے اچھا سر مجھے یہ بتائی گا کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو سٹوڈنٹ کو لے کے نہیں جانا چاہیے اگزیمنیشن حال خصوصی طور پر تب جب وہ پیپر اٹیمٹ کر رہا ہو دیکھیں بڑا اچھا قویشن گیا ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی اللیگل چیز آپ کو نہیں ساتھ لے جانا چاہیے مطلب آپ کے پاکر میں کوئی ایسا پیپر نہیں ہونا چاہیے جو اگزیمنیشن جس پر اوبجیکشن لگا ہے ایک بات اس کے بعد آپ کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے اس وقت اس کے بعد آپ کو کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ کے اوپر اللیگل کیس بن سکے اگزیمنیشن آپ کو بنا سکے تو اس سے آپ کو آوائیڈ کرنا چاہیے آپ کو محض آپ اپنا شنافتی کار لے کے جائیں اس کے بعد جو رول امر سلیپ ہے یہ لے کے جائیں اگر مزید کوئی ایسی چیز جس پر اوبجیکشن لگ سکتا ہے اس کو لے کے جائیں گے تو پھر آپ کے لئے مسائل ہوں گے اچھا سر میرا لاشٹ کوششن ہے سر کن سٹوڈنٹس کا پیپر کینسل کر دیا جاتا ہے ایکزیمنیشن حال میں کیونکہ سمٹیم ایسی ہوتا ہے کہ ایکزیمنیر ان کو ڈراتا ہے کہ ہم آپ پہ یو ایم سی لگا دیں گے گو کہ ان کی اتنی گلتی نہیں ہوتی لیکن سمٹیم بچوں کی گلتی بھی ہوتی ہے اور ان پہ یو ایم سی چارج بھی کر دی جاتی ہے تو مجھے یہ بتائی گا کون سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر بچوں کا پیپر کینسل کر دیا جاتا ہے سمٹیم یہ ہوتا ہے کہ بچے گھر سے کچھ چیزیں پیپر پر لکھ کے لے جاتے ہیں جب وہ لے کے جاتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ ایرپ لینے کی کوہی کرتے ہیں وہاں پر اگزیمنیشن آر میں اگر اگزیمنیر ان کو دیکھتا ہے تو ظاہر ہی باتا اس نے تو معافی نہیں دینی اور سمٹیم یہ بھی ہوتا ہے کہ اگزیمنیر کہتا ہے کہ جی آپ نے کسی دوسرے بچے سے کوئی چیز نہیں مانگنی اب وہ مانگ آپ جب پیپر دینے جائیں تو آپ کو اپنی ساری چیزیں مکمل رکھنی چاہیے سمٹیم ایک بچہ ہوتا ہے کہ وہ کلم جو ہے دو لے کر گیا ایک کلم جو ہے نا وہ اس نے سار نہیں دیا دوسرا بھی ڈروپ ہو گیا اب وہ ڈروپ ہو گیا تو اب وہ اپنے ساتھی سے مانگ رہا ہے اب اگزیمنیر کو تو نہیں پتا کہ وہ ساتھی سے کلم مانگ رہا ہے تو وہ سمجھتا کہ یہ نگل کے لیے کچھ چیز مانگ رہا تو وہ ابھی وہ پکڑ لیتا ہے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو چیزیں آپ کے لیے مسائل پہلا کر سکتے ہیں گھر سے سمان اپنا پورا لے کے جائیں فالٹو چیزیں لے کے جائیں تاکہ بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو اس کے علاوہ جب آپ پیپر دینے جائیں کام از کم میں نے کہا ہے ایک گھنٹہ پہلے آپ گھر سے نکلیں پہلے اس کا یہ ہوگا کہ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بھی ہو جائے تو آپ کام از کم وقت پر اگزیمنیشن ہال پہن سکتے ہیں بلکل جی بلکل ویورز یہ تھے ہمارے آج کے چند اہم کوششنز چند اہم سوالات جو کہ ہم نے پروفیسر تنویر صاحب کی زیرے نگرانی جانے کیونکہ یہ جو کوششنز تھے بسیکلی جو ایگزیمنیشن رول تھا بسیکلی یہ نائن ٹین یا انٹر تک ہی اس کی لیمٹ نہیں ہے یہ بلکہ بی اے اور مارشنر اور ساتھ ساتھ جتنے بھی آگے ڈگریز آ جاتی ہیں ان کے امتیانات ہوتی ہیں ان کے لئے بھی آپ کے لئے بہت زیادہ مفید رہے گا تو جی جی سر ایک بڑی اہم بات ہمارے زیر میں آئی ہے وہ بچے بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں سام ٹائم جب آپ کو پیپر دیا جاتا ہے آنسر شیٹ دی جاتی ہے تو اس پہ ڈیجٹ میں بھی لکھا ہوتا ہے ورڈز میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ جی اپنا رول نمبر لکھیں اور بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ورڈز میں کیسے لکھیں اور ڈیجٹ میں کیسے لکھنا ہے یہ چیز زیادہ میں رکھیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈیجٹ میں کیسے لکھتے ہیں اور ورڈز میں کیسے لکھتے ہیں اور وہاں پر بچے کنفیوز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جب اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جی اگزیمنیشن اور ڈیڑھ لکھی ہوتی ہے وہ سارا یہ چیزیں بچوں کو اس کے بارے میں اویرنس ہونے چاہیے اور سام ٹائم جہاں پر رول نمبر لکھنا ہوتا ہے وہ جلدی جلدی میں رول نمبر لکھنا بھول جاتے ہیں جو بچے رول نمبر لکھنا بھول گئے اگر آپ نے رول نمبر نہیں لکھا تو زیاری بات ہے آپ کا پیپر آپ کو کیسے ٹریش کرے گا یونیورسٹی والے تو زیاری بات ہے آپ کو پیپر ٹریش نہیں کر سکتے بلکل ان چیزوں کی اتیاد کرنی چاہیے تو یہ تھے سٹوڈنٹس آپ کی کافی کیوریز کافی آپ کے ذہن سے چیز ساتھ نہیں لے کے جانی چاہیے جس کی بنا پر آپ کا امتحانات آپ کا خواہ وہ کوئی بھی اگزیمو کینسل ہو سکے تو باقی اس کے اکورڈنگ کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوشن ہے کوئی بھی ایسی کیوری ہے تو آپ ہماری ٹیم کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آپ ہمیں کومنٹس سیکشن میں ہمیں کومنٹس کریں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بھی فردر ورک آؤٹ کریں گے تو اسی کے ساتھ اپنے میز بان کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان